السلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام شاہ پاتھ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو لکچر میں ہم جی آری وکیپ دری کے کچھ ورز ڈسکس کریں گے جس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلا ورڈ ہے برنیکلر اس کی میننگ ہے یعنی ایک خاص علاقے ایک ملک یا ریجن میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو نیکلر کہتے ہیں اور اس کی لئے اگر سینونیم دیکھ لیں تو اس کے سینونیمز ہم یوز کر سکتے ہیں جارگن لینگویج ڈائیلیکٹ اور کلوکویم اچھا اس کا نیمونک آپ بناتے ہیں تو آپ اس پر اگر تھوڑا سکھ اس کو ساؤنڈ کو دیکھ لیں تو اس کے ساؤنڈ ہے ساؤنڈ پارٹیکولر جیسے ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی آواز پارٹیکولر جیسی جیسی ہے تو آپ اس کو اس طرح امیجن کر لیں کہ ہر ایک ریجن ہر ایک کنٹری یا ہر ایک علاقے کے لوگوں کی اپنی ڈائیلیکٹ ہوتی ہے ڈیفرنڈ ڈائیلیکٹ ہوتی ہے ڈیفرنڈ لینگویج ہوتی ہے صحیح ہے یعنی یہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ اگر لوگ رہتے ہوں گے تو یہ ایک بہت ڈیولپٹ سا علاقہ لگ رہا ہے یا کوئی مطلب ایک ڈیفرنڈ سا علاقہ لگ رہا ہے اس دوسری پکچر سے تو یہاں کے لوگوں کا جو ڈائیلیکٹ ہوگا وہ ڈیفرنڈ ہوگا یہاں کے جو لوگوں کے دوسری پکچر میں جو دکھایا گیا ہے وہ جس ڈیپنشیئٹ کرنے کے لیے کہ ڈیفرنڈ علاقے کے ڈیفرنڈ کنٹری کے ڈیفرنڈ سوسائیٹی کے لوگوں کے ڈیفرنڈ جارگنز لینگویج ہوتے ہیں تو اس کو اینی پارٹیکولر خاص لینگویج ہوتے ہیں تو آپ پرنے کے لیے پارٹیکولر کے ساتھ آپ جو ہے وہ یاد رسک دے ہیں دوسرا ورز ہمارے پاس ہے ریز اس کی میننگ ہے تو کمپلیٹی ڈسٹرائی اور لیول ٹو در گراؤنڈ یعنی کسی چیز کو کمپلیٹی ڈسٹرائی کرنا ڈیمولش کرنا ایریز کرنا انہیلیٹ کرنا کسی چیز کو خصوصی طور پر پارٹیکولر طور پر کسی بیلڈنگ وغیرہ کو ڈیمولش کرنا اس کو فلیٹن کرنا اس کو ایریڈکیٹ کرنا تو اس کو ہم کہتے ہیں ریز صحیحے اس کی نمونک آپ دیکھ لیں تو یہ ساؤنڈ اس کی ساؤنڈ آتی ہے ایریز اس کی ساؤنڈ ایریز جیسے آتی ہے ایریز صحیحے تو آپ آپ کے پاس جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو ایریزر ہوتا ہے جس سے وہ کسی چیز کو ایریز کرتے ہیں صحیحے آپ ایمیجن کر لیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ایریزر ہے اور اسے جو ہے وہ آپ بیلڈنگز کو کیا کریں ڈیمولش کر رہے ہیں اس کو فلیٹن کر رہے ہیں اس کو ڈسٹروئے کر رہے ہیں صحیحے اچھا نیکس پرس ہمارے پاس ہے سپرس اس کی میننگ ہے یعنی کوئی چیز بڑی تھن لی اور کم مقدار میں سکیٹرڈ ہو کسی جگہ پہ یعنی بہت دنس نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سپرس اس کی سینننیمز ہیں سکیٹرڈ تھن سپرس ریئر اور میگر یعنی لیمیٹڈ کوئی بڑی کم مقدار میں کوئی چیز جو ہے وہ پڑی ہے کہیں بھی صحیحے تو اس کی نیمونک دیکھیں تو اس کو سپرس اگر آپ سانس کو دیکھ لیں تو یہ پرس جیسا سانس دیتا ہے پرس سہی ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ ایک ایک شاپ ہے اور شاپ کی پر ہے اور اس کے شاپ کے سامنے انہوں نے پرس جو ہے رکھے ہوئے ہیں بڑی تن لی اور بڑے کم مقدار میں ہیں اور سپریٹلی ہر ایک پرس کو الگ الگ کر کے رکھا ہوا ہے تھا کہ ہر ایک پرس جو کسٹم آتا ہے اس کو ایزی لی وہ اس کو دیکھ سکے اور اس کو اس کی کلر کو ساری چیزوں کو ہر ایک پرس کو وہ ایزی لی دیکھ سکے تن لی بڑی تن لی بڑے کم مقدار میں انہوں نے جو ہے وہ پرس رکھے ہوئے ہیں تو اس کو آپ پرس کو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں موسیقی